بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فراز نامر کے ساتھ میں ہوں فراز گزانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ایک اور سٹیپ مکمل ایک اور مائل سٹون اچیوڈ دیکھیں جی ہم نے آپ کو ایک مہینہ پہلے بتایا تھا کہ اینڈ اور ٹو کی گیپ جل گیا رہی ہے اور اس کے اندر کیا کیا ہوگا اور آپ دیکھئے کہ منہ آن بلکل وہی سٹیپ ٹو سٹیپ پرسن ٹو پرسن وہی چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں ہماری ریپورٹنگ ٹھیک ہے ہمارے پاس تھی انفرمیشن آری ٹھیک ہے تو خیر ہماری ہم نواز صاحبہ کا کیس تھا ایونفیل ریپارٹمنٹس کا ان سے اس کیس میں ان کو بائزت بری کر دیا گیا ہے ان کی کیس ختم کر دیا گیا ہے اور ان کی نا اہلی بھی ختم کر دی گئی ہے کیس بھی ختم نہ اہلی بھی ختم تو وہ مکمل طور پر آزاد ہے جب چاہیں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں وہ سیاست میں حصہ بھی لے سکتی ہیں پہلے بھی وہ سیاست میں مکمل ایکٹیف تھی اور ان کے جو ہزبنڈ ہیں ان کو بھی معاف کر دیا گیا ان کو بھی ایک سال کی سزا تھی وہ سزا بھی ختم ہو گئی ہے اور وہ بھی اسے کہتے ہیں شہیدوں میں نام لکھوا آگے غازیوں میں نام لکھوا آگے واپس آگئے ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں جلانب کہ میری بُڑی روح مبارک دی جا رہے میں نے بھی دیو میں نے بھی اس سال کی سزا بھی تھی یہ باؤدرنہ نے کل کہی ہے آج اس میں پریس کونسلس کے اندر جو پریس ٹاک کی تھی کونسلسلس نہیں تھی جب یہ اداروں سے باہر نکلنے ہم نے پریس ٹاک کی ہے میڈیا ٹاک تو اس کے اندروں نے یہ بات کئی ہے کہ میں نے بھی مبارکل دے دیوں میں بھی چھوٹا جاگہ دی جا تو یہ کیسز ختم ہو گئے جی اب یہ احزاد ہے اور آنے والے وقت میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ یاد کروا دیں کیا ہوگا باقی جو آپ کے کیسز ہیں لوگوں کے اوپر جس میں نواز شریف صاحب ہیں زرداری صاحب ہیں بلاور صاحب ہیں اور باقی بھی جتنے لوگ ہیں پچاس سے زیادہ لوگ ہیں یہ ٹوٹلا انہوں نے بھی درخواستیں جمع کروا دی ہیں کہ نیب کو کہ ہمارے کیسز اب کیونکہ قوانین چینج ہو گئے ہیں نئے قوانین آگئے ہیں جو ترامین کی گئی ہیں نیب کے قوانین کے اندر اس کے تحت اب ہمارے کیسز خارج کر دیئے جائیں کیونکہ ان کی درخواستیں اندالتوں میں پہنچ چکی ہیں اور بہت جلد اگلے پندرہ بیس دن مہینے کے اندر اندر آپ کہہ لیجی ان کیوں بھی کیسز آپ کو خارج ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ سب پھر واپس آجیں گے جی سیاست میں یہ وہی کیسز ہیں جو ان لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر بڑھائے ہوئے تھے انہی ساری پارٹیوں نے مل جل کے ایک دوسرے کے کیسز بنائے تھے کیچڑ تھوپا تھا ایک دوسرے کے چہروں پر کپڑوں پر آپ انہوں نے فیصلہ کی اگل ہم سارے جو ہیں نہاد ہو کے اچھے بچے بن کے صاف کپڑے پھین کے دوبارہ سیاست میں آتے ہیں یہ کپڑے بہت گندے ہوگئے ہیں ہم آپس میں بہت گندے ہوگئے ہیں تو خیر یہی فیصلہ ہوا نیب کے جو افسران ہیں بہت دل برداشتہ ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جی وہ ایک مثال ہے کہ اگر ایک گیدروں کے گروہ کو ایک شیر لیڈ کر رہا ہو تو وہ سب شیر کی طرح بیہیو کرتے ہیں اور اگر شیروں کے ایک گروہ کو کوئی گیدر لیڈ کر رہا ہو تو تمام شیر گیدر ہو جاتے ہیں تو نیب کا چیرمنٹ جو ہے وہ حکومت نے اپنا لگا دی ہے اور اب اسی کے فیصلے چلتے ہیں ظاہری بات ہے وہ زمانہ تو اب نہیں ہے کہ جہاں پر سرکاری ملازمین یا لوگ اپنی نوکلییں اس لیے چھوڑ دیا کرتے تھے کہ ان سے غلط فیصلے کروایا جاتے تھے تو وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اپنی نوکلی چھوڑ دیا کرتے تھے آج کل وہ زمانہ نہیں ہے یہ مہنگائی کا دور ہے ہر ایک کو اپنی نوکلی کی فکر ہے سب کے میں وظیفے لگے ہوئے ہیں تنخائیں لگی نہیں ہیں عوام کے ٹیکس سے لوگ پیسہ کھاتے ہیں تنخائیں لیتے ہیں تو ان کو ڈا رہے کہ یہ ہمارا جو وظیفہ لگے ہوئے یہ ختم نہ ہو جائے تو اس لیے وہ پھر حکم کی تعمیل کرتے ہیں سر چکا کے یاد رکھیے کہ یہ وہی نیب کے لوگ ہیں یہ وہی افسران ہیں جو بکسوں کے بکسیں بھر کے لائے کرتے تھے آٹھ آٹھ دس دس لوگ وولیوم ون وولیوم ٹو وولیوم تری آپ کو یاد ہوگا یہ بکسیں اٹھا کے ایک وقت میں دس دس لوگ بکسوں کو اٹھا کر ہزارت میں لے کر آیا کرتے تھے اور اب وہ وقت ہے کہ جب کوئی اس سے پوچھے کہ اپارٹمنٹ کی قیمت کیا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ جو گوگل کر کے چیک کر رہے ہیں یہ حالات آگئے ہیں یہ وہی سٹاف وہی ہیں لوگ وہی ہیں جو نیچے والا سٹاف ہے وہ تو وہی ہیں صرف چیئرمین کے چینج ہونے سے ان کا بہیوری اتنا بدل گیا اور بدلنا چاہیئے بھی جی آپ دیکھیں کہ ان کو یہ ڈر بھی رو ہوگا کہ ماضی میں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے حق سچ کے ساتھ یا کیسز کے پر جو انہوں نے خود بنایا تھے اپنی زبان سے تو آپ مکر نہیں سکتے تو جو کیسز خود بنایا تھے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گئے وہ دنیا فانی سے رخصت سرما گئے ایک نہیں کافی سارے لوگ تو ان کو بھی یہ ڈر ہے کہیں ہمیں بھی ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے تو زندگی سب کو پیاری ہے اس لیے یہ تمام معاملات یہاں تک پہنچے ہیں تو آپ پی ٹی اے والوں کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو کہ جناب آج ہیں اب آپ تو بالکل عزاد ہیں تو جو نو ہلکیں ہیں جہاں پہ عمران خان صاحب کھڑے ہو رہے ہیں الیکشن میں تو آپ آکے ان کو فیس کریں آپ تو بالکل سچی ہیں اور بڑی اچھی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ عوام بھی آپ کے ساتھ ہے تو نو ہلکوں کے اندر آکے عمران خان کے اگینسٹ آپ الیکشن میں کھڑی ہوں اس کا ابھی تک جواب کوئی نہیں آئے گا بھی نہیں کیونکہ اصل حقیقت ان کو معلوم ہے عوام کے پاس جانا اب ان سب میں سے کسی کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے تو یہ سب واقعات تھے پنجاب حکومت نے اس کے اوپر ایک اور شپیل دے دی ہے پنجاب حکومت کہتی ہے نیب کو انہوں نے انٹی کرپشن سے ایک ترخواست دلوا دی ہے کہ جو کیسز نیب کے دارے اختیار سے خارج ہوتے جا رہے ہیں جس پہ ان کے کیسز عدالتوں سے خارج ہو رہے ہیں وہ تمام کیسز آپ نیب کے حوالے کر لیں جتنے بھی اس کے ایوڈنسز ہیں اور چیزیں ہیں ڈاکومنٹیشن ہیں وہ ساری آپ انٹی کرپشن کو دے رہے ہیں پنجاب انٹی کرپشن کو اور انٹی کرپشن والے خود ہی پھر اس کو ٹیک اپ کر لیں اور دیکھیں گے اس پر کاروائی کریں گے تو یہ ہے پنجاب حکومت کا سٹیپ اس کے اوپر یہ ایک اور جسے کہتے ہیں کہ چھیڑ ڈالنے کی بات ہے ہونا اس میں بھی کچھ نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا موفی ہے جس کو ہارٹ ڈالنا میں تو بڑے کھلے عرفات میں کہتا ہوں کہ ان کو ہارٹ ڈالنا ممکن نہیں ہے ان کو اللہ ہی ہارٹ ڈالے تو ڈالے ہم لوگ کیونکہ خود بہت پست قسم کی ہم قوم ہیں ہماری اخلاقی اقدار اور باقی سارے معاملات جو بہت غلط ہیں تو شاید ہمارے پاس اتنی اللہ نے طاقت دی نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کے سامنے اس طریقے سے کھڑے ہو سکیں لیکن آنے والے کچھ دن بہت اہم ہیں جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا اینورٹو کے تمام اقدامات کے بارے میں آج میں آپ کو ایک اور تاریخ دینے جا رہا ہوں چھے اور سات تاریخ اکتوبر کی یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے چھے اور سات اکتوبر کی جو تاریخ ہیں یہ بہت اہم ہیں آپ کا بتاؤں کو نہیں کیوں لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کی تمام سیاست جو ہے یہ اس ہی کے عرض گرد گھوم رہی ہے تو دیکھئے کہ آنے والے وقت میں آپ کو کیا کچھ اور دیکھنے کا ملے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے پیاروں کا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھئے اللہ نے کے بعد موسیقی